اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں صدرہ میر بولٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتی ہیں پاک فوج کا ایک اور بہادر افسر وطن پر قربان ہو گیا بلوچستان میں باروزی سرنگ کے دھماکے میں کیپٹن کاشف جامع شہادت نوش کر گئے جبکہ دو اہلکار زخمی بھی ہوئے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران ایک دہشتگردو ہلاک کر دیا بلوچستان میں امن دشمنوں کے بزدلان آوار میں پاک فوج کے کیپٹن جامع شہادت نوش کر گئے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی ایک دہشتگرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا آئی ایس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے ٹوبو گیچک میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی بھارودی سرنگ سے ٹکرا گئی دھماکے میں کیپٹن کاشف شہید جبکہ دو جوان زخمی بھی ہوئے زخمیوں کو عراج کے لیے خوزدار منتقل کر دیا گیا وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی بلوچستان میں دہشتگردی کے واقعے کی مزمت کہا دہشتگرد بزدلانہ کارروائیوں سے ہماری فورسز کی حوصلے پست نہیں کر سکتے امن دشمنوں کو شکست فاش دیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دہشتگردی کے واقعات میں اضافے پر تشویش کا اظہار کہا قومی ایکشن پلان پر ادم عمل درامت کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے دوسری طرف سیکیروٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں آپریشن کیا اس دوران مہا موجود دہشتگردوں نے فائر کھول دیا جوابی کارروائی میں ایک امن دشمن واسل جہنم مارے جانے والے دہشتگرد سے ہتھیار اور گولیاں بھی برامد افغانستان میں وسیل بنیاد حکومت کے قیام کے لیے ملاقاتوں میں تیزی آگئی دارالحکومت میں صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے طالبان نے ملہ شیرین کو قابل کا گورنر مقرر کر دیا دوسری جانب اشرف غنی حکومت کے وزیر سردی امور گولاغہ شیرازی نے طالبان کی امائد کا اعلان کیا ہے طالبان نے انہیں امرات اسلامیہ کا بلڈوزر قرار دیا ہے اس سے پہلے حکمتیار اور اشرف غنی کے بھائی اشمت غنی طالبان کو اپنے تعاون کا یقین دلا چکے ہیں افغانستان میں وسیل بنیاد حکومت کے قیام کے لیے ملاقاتوں میں تیزی آ چکی ہے دارالحکومت میں صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے طالبان نے ملہ شیرین کو قابل کا گورنر مقرر کر دیا دوسری جانب اشرف غنی حکومت کے وزیر سردی امور گولاغہ شیرازی نے طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا طالبان نے انہیں امرات اسلامیہ کا بلڈوزر قرار دیا ہے اس سے پہلے حکمتیار اور اشرف غنی کے بھائی حشمت اللہ غنی طالبان کو اپنی تعاون کا یقین دلا چکے ہیں مشورے چل رہے ہیں یقیناً ایک مشترکہ نظام ہوگا کابل ائرپورٹ بلا شبہ فلیش موائنٹ بنا ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے کابل کی پتا کے بعد طالبان کے پہلے مرکزی رہنما کا انٹرویو سامنے آ چکا ہے عبدالکہار بلخی نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا شرعی قوانین بلکل واسے ہیں عورتوں مردوں اور بچوں سب کے حقوق دیں گے طالبان سب سے پہلے خود پر قوانین لاغو کر کے مثال بنیں گے لاہور سے خبر جہاں خاتون ٹک ٹاکر سے بدسلوکی پر پولس اندھیرے میں تیر چلانے لگی 71 سالہ بزرگ کو گریفتار کر لیا سی سی ٹی وی فوٹیجز کے مطابق وہ ہوئے کے وقت بزرگ شہری اپنے گھر پر ہی تھے سما کی خبر پر وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لیا تو وزیر خان کو رہائی ملی جانگیر خان کی ریپورٹ گریٹر اقبال پارک واقعہ پولیس تحقیقات کے دوران بکھلا گئی 71 سالہ بزرگ کو بھی پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا سی سی ٹی وی فوٹیجز کے مطابق وقوع کے روز بزرگ اپنے گھر کے باہر موجود تھے سما پر خبر چلی تو وزیرالہ پنجاب نے نوٹس لیا اسبان بزدار کے نوٹس پر پولیس نے وزیر خان کو رہا کر دیا ہم وزیرالہ پنجاب کا شکریہ دا کرتے جنہوں جو ہماری وعد پر ہیں آج انہوں نے متاثرہ خاتون کے ساتھی ریمبو کا میڈیکل کرانے کے بعد اس کا بیان بھی ریکارڈ کر لیا گیا ہے دوسری جانب آئی جی پنجاب نے اپنے ٹویٹ میں میڈیا نمائندگان کو گریٹر اقبال پارک واقعہ پر پولیس حکام سے رابطہ نہ کرنے کی درخواست کی ہے جہانگیر خان سما لاہور کچھ بھی شہرت کے لیے نہیں کیا خدا کسی کو ایسی شہرت نہ دے گریٹر اقبال پارک میں عباش نوجوانوں کے حملے کا نشانہ بننے والی خاتون نے سوشل میڈیا پر لگنے والے الزامات مسترد کر دیئے سما سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا انہوں نے کسی کو منارے پاکستان آنے کی دعوت نہیں دی تھی جو لوگ ساتھ تھے انہوں نے حجوم کو روکنے کی کوشش کی لیکن حجوم اتنا تھا کہ سب بکھر گئے آپ کے ساتھ بھی کچھ آپ کے ساتھ ہی موجود تھے تو وہ پروٹیکٹ نہیں کر پائے کیا حجوم بہت زیادہ تھا حجوم اتنا چاہتا تھا کہ سب لوگ بکھر گئے اس کے بعد مجھے نہیں پتا کون کہاں پہ ہے کیا ہے اور کافی لوگوں کو بیچ میں چھوٹے بھی آئے ہیں اور مجھے اپنا خود پتہ نہیں چل رہا تھا میں کدھر ہوں کس طرح میں کافی دلوازہ سٹیبل ہوئی تھی اور میں نے اپنا تارا بیان دیا کہ میں ایسی ایسی آئی تھی پورٹین بس کو جیسے میں پہلے بھی آتی ہوں بچ پن سے میں اپنے با ماں کی بھلی پکڑ کے وہاں پہ جاتی ہوں میں وہاں کی رہتی ہوں میں بھائیوں کی ساتھ میں جاتی رہی ہوں میں نور پہلے پہلے میں جاتی ہوں بہت ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کسی کو انفرم بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ میرے فینس مجھے آ کر ملے میں نے کوئی ایسا ویڈیو بھی نہیں اپلوڈ کیا کہ یہ کوئی مطلب وائس پلپ بھی نہیں کیا لوگوں نے اتنے زیادہ فت پی جاری کر دی اتنے باتیں بہنا دی خود آرہ پلیس میں آنڈڑی ٹوٹی ہوئی ہوں اتنا بڑا ستمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا اور اوپر سے ایک کومنٹس لوگوں کے کہ میں نے لوگوں کو بلایا تھا فینس کو بلایا تھا اتنی بڑی سٹار تو نہیں تھی میں اور ایسا فیم خدا کرے کبھی کسی بیٹی کو نہ آئے کسی بہن کو نہ آئے پولیس میرے پاس پہنچے ہیں ڈائی گھنٹے پاتھ مجھے بچانے والے بھی ہوئے ہیں میرے ساتھ شو میری ٹیم تھی ان میں سے ایک میمبر نے انفرم کیا تھا اور کافی زیادہ دفعہ اس نے کال کی جس میں سے دو اس کا کہنا ہے کہ دو کالز ریسیب ہوئی ہیں پارک میں لڑکی پر تشدد کی وائرل ویڈیو ہراستانی نہیں دو فیملیز کا جھگڑا نکلا واقعہ پنجاب کا نہیں آزاد کشمیر کے ظلہ میرپور کا تھا دوسرے جانب رکشے میں خاتون کو ہراستہ کرنے کے الزام میں پولیس نے دو افراد کو ہراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی پارک میں لڑکی پر تشدد کی وائرل ویڈیو کی حقیقت سامنے آگئی پنجاب پولیس کے مطابق واقعہ ہراستانی نہیں دو فیملیز کے درمیان جھگڑے کا ہے ویڈیو آزاد تشمیر کے ظلہ میرپور کی ہے جہاں چودہ اغسط کی شام کو واقعہ پیش آیا آئی جی پنجاب نے اس معاملے پر آئی جی آزاد تشمیر سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا دوسری جانب رکشہ میں خاتون کو ہراستہ کرنے کے واقعہ کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے ویڈیو راوی روڈ کی ہے پولیس نے دو افراد کو ہراست میں لے کر ناملوم مقام پر منتقل کر دیا پولیس کے مطابق دونوں کو موڈر سیکل نمبر کی مدد سے ٹریس کیا گیا فیس میچنگ کے بعد حتمی ملدم قرار دیا جائے گا جانگیر خان سما لہور کسکولوں کی بندش کے خلاف احتجاج بتائیں گے کچھ دیر میں کرونا کی صورتحال آپ کو بتائیں ملک میں کرونا وائرس کے باعث مزید پچھتر افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں تین ہزار آٹھ سو بیالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ سات اشاریہ ایک پیسد رہی انسی او سی کے مطابق سندھ میں چوبیس پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں بائیس بائیس مریض لکمہ اجل بنے پاکستان میں اب تک کرونا سے چوبیس ہزار ناؤ سو تیس امبات ہو چکی کچھ دیشتہ روز ملک بھر میں ساڑھے تریپن ہزار سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے گئے تین ہزار آٹھ سو بیالیس مصبت نکلے اس وقت ملک میں نواسی ہزار تین سو چونتیس پال کرونا کیسز ہیں پانچ ہزار سات سو سے زائد مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں اور ایسے میں سندھ حکومت کا یوٹن پر بھی ایک اور یوٹن پہلے تئیس اگست کو سکول کھلنے کا بتایا پھر تیس اگست کی تاریخ لی اور اب نیجیو سرکاری تعلیمی دارے تاہک میں ثانی بند کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا سندھ کی قیادت کے بیانات کچھ اور ہیں حکم نامے کچھ اور ہی نکلتے ہیں سندھ کا تعلیمی نظام یہ کس ٹریک پر ہے جہاں یوٹن ہی یوٹن ہے جب سکول کھلنے کی باری آئے جانے یہ طلبہ دشمن کرونا کہاں سے نکل آئے جب بھی سکول کھولے جاتے ہیں کھولے ہیں پچھلے دنوں میں اس کے بعد ایک سپائک آتی ہے وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے چار روز پہلے آن لائن کلاسز سے تنگ بچوں اور ماں کو تئیس اگست سکول کھلنے کی خوشخبری سنائی تھی پاویٹ کے دوران ہمارے بچوں کو کتنے نقصان ہوئے ہیں منڈے سے سکول کھولے جائے مگر پھر وزیرہالہ سندھ نے یوٹن لیا اور بچوں کو واپس بند سکولوں پر لا چھوڑا ابھی ایک رات ہی گزری تھی کہ تیس اگست کو اسکول کھلنے کا فیصلہ بھی یوٹن پر آ گیا اور نیا فیصلہ یہ ہوا کہ سندھ کے اسکولز اب اگلے حکم تک بند رہیں گے اسکولز کب کھولنے ہیں اس کا فیصلہ تیس اگست کو حالات دیکھ کر کیا جائے گا سندھ میں اسکولوں کی بندش کے خلاف All Private Schools Management Association ڈیٹ گئی کل احتجاج اور آؤٹڈور تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا اس پر بات کرتے ہیں سما کی نمائندہ زمزم سعید ہمارے ساتھ ہیں زمزم بتائیے Private Schools Association کا کیا سٹانس ہے جب ارکل All Private Schools Management Association کے رہنمار تاریخ شاہ نے آج ایک بہت بڑا بیان دے دیا ان کا کہنا ہے کہ کل سے بچوں کو آؤٹڈور تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جا گیا اسی سلسلے میں کل صبح نو بجے بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا جبکہ All Private Schools Management Association سندھ صوبے بھر میں تعلیم بجاؤ تحریک بھی کل سے شروع کرنے جا رہی ہے سندھ کے علاوہ ملک بھر میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے سندھ میں ہی بچے تعلیم سے کیوں محروم ہے یہ کہنا تھا تارک شاہ کا زمزم تفصیل سے آپ آگاہ کر رہی ہیں اور اسی سلسلے کے اوپر Private Schools Association ان کی جانب سے یہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے وہ اس موقع پر ڈٹ بھی گئے ہیں کہ کل سے آؤٹڈور تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سندھ حکومت اس کے اوپر کوئی واضح موقع ابھی تک نہیں بتا پائی ہے ایک کے بعد ایک فیصلہ سندھ حکومت کی جانب سے بدلا جا رہا ہے ایسے میں Private Schools Association اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے ہیں اور Association سے تعلق ہے کاشر مرزا کا ہمیں جوائن کر چکے ہیں کاشر مرزا صاحب جو اب تک اطلاعات سامنے آ رہی ہیں آؤٹڈور تعلیم کا سلسلہ آپ لوگ کی جانب سے شروع کیا جائے گا حتمی فیصلہ ہے آپ کا یا کوئی بات چیر چل رہی ہے بیکڈاؤن میں آپ کی حکومت سے جی اس حوالے سے ہم تو واضح کر دیں کہ All-Faction Private Schools اپنے تمام اتحادی تنظیمیں گرینڈ الائن سرینڈ اور دگر تمام تنظیموں کے ساتھ ہم نے ملکے یہ فیصلہ کر دی گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہمارے سندھ کے جو ایک کروڑ سے زیادہ بچے ہیں ان کو پورے ملک میں جیسے باقی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے تعلیم کے دروازے کھلے ہیں 25A آرٹیکل کا حق ان بچوں کا بھی ہے لہٰذا ان بچوں کے آئینی تعلیمی حق کے لیے انشاءاللہ کل پیر کو 23 آغسٹ کو سندھ بر کے اندر تعلیمی ادارے ہم اپنے کھول دیں گے اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رہے گا اور اگر ہمیں روکا جاتا ہے یا ہمیں سکولوں کو سلی کیا جاتا ہے یا کہ درستاریاں کا سلسلہ ہوتا ہے یا ہمیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے اگر سکول بند بھی سلی کروا دیے گے تو ہم آؤٹڈور کلاسٹ لیکن کاشف صاحب سوال یہ ہے کہ آؤٹڈور آپ کیسے مینج کریں گے ٹیمپریچر دیکھیں کراچی کا کرونا کی صورتحال آپ دیکھیں بچوں کو کس طرح سے مینج کریں گے ایسو پیس پر کیسے عمل کروائیں گے آپ دیکھیں اس حوالے سے تو ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کے جو ہے ان کے ساتھ جس طرح انہوں نے کہا ہم نے مکمل تعاون کیا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی سٹیرنگ کمیٹی کے اجلاس ہوئے اور اس نے ہمارے دو جو تھے جو ہمارے نمائن دے تھے انہوں نے ان کے ساتھ لیا کیا شیڈول انہوں نے کیا پھر انہوں نے کہا کہ اس کو چونکہ چودہ گست ہے اور آگے محرم ہے تو آپ اس کو صحیح سے کھول لیں لیکن کاشف مرزا صاحب ٹھیک ہے پرائیوٹ سکولز اسوسییشن نے کرونا کے معاملے پر خاصہ تعاون کیا لیکن آپ کی پیرنٹس سے بات ہو گئی کیونکہ وہ تو بھاری بھر کم فیز دیتے ہیں دوسرے سکولز کی نسبت پرائیوٹ سکولز کی فیز زیادہ ہوتی ہے والدن اس چیز پر مان جائیں گے کہ ان کے بچے آؤڈور میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں دیکھیں جی پیرنٹس اس میں الحمدللہ ہمارے ساتھ ہیں اور جتنے بھی ریسنٹ سروی آئے ہیں اس میں کیٹیگوریکلی یہ کئیر ہو اور 93% پیرنٹس یہ جاتے ہیں کہ تعلیم کے ان سے طرح جو مطل ہوا ہے اس کو بحال کیا جا اور پیرنٹس بھی انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ ہیں اس میں ہم ناصر کیا کر رہے ہیں بلکہ ہم جو ہے کل چار بجے اتجاجی ایک مارچ ہم کر رہے ہیں جس میں پیرنٹس کی بھی قصیر تعداد ہمارے ساتھ ہوگی ٹھیک ہے کاشم مرزا صاحب ساتھ رہی ہے ہمارے پرائیویٹ سکول اسسوسیشن مالک عبرار صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں عبرار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیسے میک شور کریں گے کہ یہ جو تعلیم کا سلسلہ آؤٹڈور دیا جائے کراچی کا ٹیمپریچر بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور مجورٹی جو سکولز ہیں وہ گلیوں میں بنے ہوئے ہیں کس طرح سے میک شور کریں گے کہ بچے وہاں پر کھلی فضا میں تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا سکیں جی بہت شکریہ اس اہم مشہو کے آپ نے آن بورڈ لیا دیکھیں کراچی سی والدین اتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کا دو سال ٹائم ضائع ہو چکا انہیں اب سکولوں میں بلا لینا چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ اس دوران میں ہمارے بچوں نے جب مسلسل آؤٹ آف سکولز رہے تو انہوں نے چائلڈ لیبر ایڈاپ کی والدین افورڈ نہیں کر پاتے کہ بچے ویسے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے تو آپ کے پورے ملک میں سندھ کے علاوہ تعلیمی ادارے کھل چکے ہیں اور کہیں بھی کوئی ناخشبار واقعہ الحمدللہ نہیں پیش آیا دیکھیں کراچی جتنی گرمی ہمارے پنجاب میں ہوتی ہے کے پی کے اضلاع میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کریں کہ مینج کس طرح سے کریں گے آپ بچوں کو کیسے بٹھائیں گے آپ سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوگا بچوں کے لیے انتظامات کیسے ہوں گے کیونکہ تعلیم تو ٹھیک لیکن صحت کو بھی کامپرمائز نہیں کیا جا سکتا نا جی دیکھیں اس سلفلے میں تو ایس او پیز بہت واضح ہیں گرمیٹ نے بھی جاری کی ہوئی ہیں وقتن فوقتن ایس او پیز جاری کی جاتی ہیں کہ ایک چھے فوٹ کے فاصلے پہ بچوں کو بٹھایا جائے بچے جب گھروں سے آئے ٹھیک ہے ملک ابرار صاحب ساتھ رہیے گا اس وقت صوبائی وزیر حسین تیمور تالپور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں تیمور تالپور صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے پہلے ایک ڈیٹ دی جاتی ہے سندھ حکومت کی جانب سے پھر نوٹیفیکیشن کچھ اور نکالا جاتا ہے اب پرائیویٹ اسکول اسسوسیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کا سلسلہ ہر صورت جاری رہے گا چاہے گلیوں میں ہی بیٹھ کے بچوں کو کیوں نہ پڑھانا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جا تک بات ہے ڈیٹس چینج کرنے کی تو یہ سندھ حکومت کا اور ایک ڈسکیشن ہوئی تھی ایک باچیت ہوئی تھی جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی بھی حال میں بچوں کو ایٹ رسک نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان بچوں کی وجہ سے پھر ان کے بڑوں تک خدا نخواستہ کرونا پہنچ سکتا ہے اور لیتل ہو سکتا ہے دوسرا جو بات کی ہے انہوں نے سکول کھولنے کی تو میرے خال سے اگر یہ ایس او پیز میٹین کر سکتے ہیں چھے فٹ سے زیادہ کے بٹھایا جا سکتا ہے تو میرے خال سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی پھر میں ان کو یہ سجیس کروں گا کہ وہ بیٹھے آکے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بات کریں لیکن تیمور صاحب کیسے مینج ہوگا کراچی کی گرمی آپ بھی دیکھیں آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو تعلیم کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے یہ بھی پوائنٹ ان کا ویلڈ ہے کہ جب ملک بھر میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے تو سن کے ساتھ ایسا کیوں کیا جارہا ہے بچوں کی تعلیم کامپرومائز ہو رہی ہے دیکھیں جی ہم بچوں کے اور ان کے والدین کی زندگی کو رسک میں نہیں ڈال سکتے جو بات ان لوگوں نے کی ہے کھلے اگر وہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں وہ آکے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں جو ہم ہم خود چاہتے ہیں پڑھائی کو خروف ملے بہت بڑا بریک مل گیا ہے بچوں کو بہت سا یہ ہو گیا اور آپ کو پتہ ہے ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ کافی کامن بھی ہو گیا ہے بچوں میں آج آج تک جو ڈیلٹا کا ویلینٹ ہے تو ہمیں خیال بھی کرنا ہے اور میں ایڈوائز یہ کر ہوا کہ کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہ کریں آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھیں ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اگر وہ ایس اوپیز مینٹین کیسہ جا سکتی ہیں اگر سایہ دیا جا سکتا ہے اگر چھے پوٹ کا رسپنس رکھ سکتے ہیں اگر ماسک پینانے کا ذمہ اٹھا سکیں دوسرے باتچیت کر سکتے ہیں چھیک ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی باتچیت ہو سکتی ہے اگر تعلیم کا سلسلہ پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کی جانب سے جاری رکھنے کا ارادہ ہے تو اس پر بھی سندھ حکومت ان کو بات کرنے کی دعوت دے رہی ہے تیمور تالپور صاحب آپ نے وقت بھی آپ کا شکریہ اور پرائیوٹ سکولز اسوسییشن سے ملک عبراج صاحب کاشف مرزا صاحب آپ نے وقت بھی آپ کا شکریہ بھارتی ازائن دنیا کو دکھائیں گے کشمیر پریمیر لیگ سے بھارت کا منفی پروپیگنڈا دم توڑ کے آمودی کو وہی پیغام ہے جو مقبوضہ کشمیر کا نوجوان اسے دے رہا ہے آزاد کشمیر کے نومنتخب وزیراعظم عبدالقیوم نیازی کا ساما کے نمائندے سحیل رشید کو خصوصی انٹرویو آزاد کشمیر میں تبدیلی لانے کے لیے بڑے فیصلے کیا کیا ہیں سب کچھ بتا دیا بھارت جو کشمیر میں صورتحال بنائی ہوئی آزاد کشمیر کی عوام اور حکومت اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو وہ قربانیاں خود دے رہے ہیں وہاں گا پڑا لکھا نوجوان ایسے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اس پر دنیا کی آنکھیں کھل جانے چاہیے ہیں وہاں ہر قسم کی زیادتی ظلم چہری ہے موڈی کے لیے یہی پیغام دوں گا جو بھارت ادر کر رہا ہے نوباتیاتی نظام بیجرائٹ کی اس شکل پر کہ یہاں اندو آباد کرو دنیا کے سامنے اس کا پول کھل رہا ہے کی پی این کر کے وہ بھی دنیا کو ثابت کر دیا ہم نے کہ ازاد کشمیر ایک پورا منقیتہ ہے کہ کی پی ایل سے ہمیں بڑا سبق ملا کہ ازاد کشمیر میں ایک سپورٹس اکیڈمی ہونی چاہیے سب سے پہلے ٹوریس ہے اس کو ہم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں نوجوانوں کے لیے رزقار ہوں ازاد کشمیر میں جو احساب کا نظام ہے وہ پاکستان کی طرح فعال نہیں ہے کانمسازی کرنی ہے تاکہ جس پر ہاتھ پڑے وہ ادھر ادھر کر کے نکل نہ سکے یا تبدیل ہوگا لیکن آنما احسان اقبال نے وزیراعظم اور چیرمن نیپ کو کھلا چیلنج دے دیا کہا جس ایجنسی کی مدد لینی ہے لے لو اگر ثابت کر دو کہ انیس سو تیرانوے سے آج تک میری جائدات میں ایک ملنے کا بھی اضافہ ہوا تو آپ کا مجھ نہیں مھونگا حکومت نے خفت مٹانے کے لیے کل ایک نیا کیس بنا دیا کل ایک نیا کیس کول دیا گیا الزام لگایا گیا کہ وزیراعظم پنجاب شباز شریف صاحب نے میرے بھائی کو ایک غلط تھکا دیا ہے مسٹر عمران خان میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری اپنی حکومت لگائیں اور بتیس سو عرب میں سے بتیس پیسے ثابت کریں کہ میں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہو آپ دراصل چین کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں آپ کی انہی حرکتوں نے سی پیک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا میں چیلنج کرتا ہوں مسٹر چیئرمن ناب آؤ تمہیں کھلا چیلنج ہے اگر تم ثابت کر دو کہ میری مالی حسیت انیس سو ترانوے کے مقابلے میں ایک مرنہ اضافہ ہوا ہے تو میں قوم کا مجرم ہوں گا قدمت ہے تو جاؤ کرتار پور کے اندر ستنہ عرب روپیہ ستنہ عرب روپیہ لگا ہے جررت ہے نہیں ہے اس لیے کہ وہاں چھڑی ہے اور راتے ہو آسم سلیم باجوا سے پوچھا ہے کہ یہ اکساسے کہاں سے بنے ہیں وہاں تو تانگیں کامتی ہیں کچھ ویڈیوز ہیں جن کے اوپر حکومت آپ کو ڈگڈگی بجا کے اپنے کام کرواتی ہے پیپلز پارٹی کے راہنما راجہ پرویز اشرف نے افغانستان اور ملکی معاملات پر حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے دی کہتے ہیں قومی اور علاقائی معاملات سے نمٹنا اکیلی حکومت کے بس میں نہیں ہے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اس طرح جوڑ کر بیٹھنا ہوگا ان کی گفتگو آپ کو سنوا دیتے ہیں افغان ایشو کے حوالے سے بات ہے کل کوئی کرائیسز آتا ہے پاکستان کسی قسم کا چیلنج آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اس کرائیسز سے پہلے اس کا بندوبست کریں مل بیٹھ کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو اکم حکومت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کر چلنا ہے آج وقت کی عام ترین ضرورت ہے ملک کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ذاتی انا سے بڑے بلند ہوتے ہیں باتی رہا گی سیاست تو سیاست تو چلتی رہتی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ انسانی حقوق کی کھلا ورزی نہ ہو کی موجودہ حکومت نے تین سال مکمل کی تین سال میں جو آپ کے وعدے تھے جو نتائج ہیں وہ مایوس کن ایسی فضاء بنائیں کہ جو کہ قانون سازی کے لیے کنڈیسیب ہوں جو تجارت کے لیے کنڈیسیب ہوں ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایک اچھا انوائرمنٹ تیار کرنے کے لیے ایک اچھی فضاء بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ 26 روز بعد منفی آ گیا لیگی ترجمان کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنے بیٹے جنید کی شادی میں شرکت نہیں کر سکتی سوشل میڈیا پر پرانی تصویل لگا کر پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے لاہور سمران بھٹی کے ریپورٹ مریم نواز 28 جولائی کو کرونا وائرس کا شکار ہوئی تھی دوسری مرتبہ 13 آگست کو بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا 26 روز تک مرض میں مقتلع رہنے کے بعد مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آیا ہے بی بی ذرائے نے مریم نواز کے جل سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہونے کا اشارہ دیا ہے ترجمان مسلم نے اگمون مریم اورنزیب کہتی ہیں کہ مریم نواز بیٹی کی شادی کی تقریب میں شرکت نہیں کر سکتی مریم نواز کی بیٹی کی شادی کی تصاویر وائرل کر کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی بیٹی کی شادی کی تصویریں لگا لگا کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ بھی خیال نہیں آرہا کہ اس میں کنسون نواز شریف صاحبہ کی بھی تصویریں موجود ہیں جن کو وہ جنیت سفدر کی تصویریں لگا لگا کر سوشل میڈیا پڑھا رہے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ اپنے بیٹے کی نکاح کی جو سیرمنی لڈن میں ہو رہی ہے وہ اپنی دعاوں کے ساتھ اس میں شنگر کریں گے کراچی کے ساحل پر فنسے جہاز کو تو نکالا نہ جا سکا لیکن ریسکیو کے دورانگ فنسنے والی کرین بردار کو نکال لیا گیا شپک ایجرڈ آسم اقوال کے مطابق رین بردار کو مقامی ٹک کے ذریعے نکالا گیا سمندر کی لہریں بلند اور موسم بہتر ہے امید ہے فسے ہوئے بحری جہاز کو کل تک نکال لیا جائے گا ادھر جہاز نکالنے کے آپریشن میں پہلی کامیابی مل گئی گہرے سمندر میں کھڑی ٹک بورڈ ہاربنی تک فولادی رسہ پاس ہو گیا نمائندہ سی میکس عارف شیخ کے مطابق ایک ساڑھے تین ہزار میٹر لمبا نیا فولادی رسہ ٹک بورڈ تک پہنچانا اہم مرحل آتھا کیپٹن آسم کے مطابق بیرج سے جہاز کو چار سو میٹر سمندر میں کھینچا جائے گا چار سو میٹر کے بعد بحری جہاز کو آرمنی ٹک بورڈ کے ذریعے کھینچا جائے گا اسی بولٹن میں دکھائیں گے کروڑوں کی مرخیاں بھارت کو انتباہ حضب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمتیار کا کہنا ہے کہ بھارت نے ماضی میں نیٹو کا ساتھ دیا مجاہدین کی مخالفت کی اب بھارت کو چاہیے کہ اپنی سیاسی پالیسیز پر نظر سانی کرے افغان عوام اپنی مرضی سے جس بات پر اتفاق کرے اس کی حمایت کرے بھارت پاکستان کے ساتھ اپنی دشمنی افغانستان منتقل نہ کرے او آغا نور پاکستان سے رکھ پل رقابت ہونا افغانستان ترہ انتقال نہ کی افغانستان کے سول و سوبات دی ٹولو پا گٹا دا دی منطقی مخصوصا دی انڈیا پا گٹا ہم دا آزاد کشمیر کے علاقے عباسپور میں گزشتہ ہفتے لا پتا ہونے والی بارہ سال اب بچی کی لاش گٹر سے مل گئی اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے دمائیں دے امیر الدین مغل سے امیر الدین بتائیے اس افسوسناک واقعے سے متعلق پولیس نے کیا بتایا ہے جی آزاد کشمیر کے علاقے عباسپور میں یہ واقعہ پیش آیا ہے سولہ آگست کو یہ بچی لا پتا ہوئی تھی رات کے وقت جس کے بعد والدین نے کافی تلاش کیا لیکن نمیلی بچی اور ان کو ایک میسیج محصول ہوا تھا کہ بچی ان کے کسی عزیز جو رشتہ رہا ہے اس کے پاس ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ تلاش بند کر دیں اور اپنی عزت کا خیال کریں جس کے بعد پولیس کی رپورٹ کیا گیا اور پولیس نے اس نمبر کو ٹریس کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے اعتراف کیا ہے قتل کا اور اس کی نشاندہی پر بچی کی لاش بھی برامت کر لی گئی اور ملزم گرفتار ہے کام قتل کی وجوات کیا ہیں یہ اگلی خوری طور پر معلوم نہیں ہوتا کہا امیر الدین مخل تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ لاہور میں ٹریفک وارڈر نے چودہ سالہ لڑکے کے مبینہ اغوا کی کوشش ناکام بنا کر ملزم کو گرفتار کر لیا کالیج روڈ پر کھڑے ہوشیاء ٹریفک وارڈر نے چودہ سالہ لڑکے موسا کے مبینہ اغوا کی کوشش ناکام بنا دی پیٹرولنگ آفیسر نے موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے لڑکے کو دیکھا تو موٹر سائیکل سوار کو رکنے کا اشارہ کیا نہ رکنے پر اس کا پیچھا کر کے روکا تو لڑکے نے چلانا شروع کر دیا ٹاؤنشپ کے رہائشی لڑکے کا کہنا ہے کہ ملزم اسے زبردستی موٹر سائیکل پر بٹھا کر لے جا رہا تھا موٹر سائیکل سوار کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا اس کا محلے دار ہے اور اپنی مرضی سے ساتھ جا رہا تھا باغبان پورا میں فیکٹری ملازمین نے ساتھی کے جسم میں زہری لی گیا اس پھر دی پولیس نے اقدام قتل کا مقدمہ درش کر کے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ ایک ملزم فرار ہو گیا اسی پر اپلیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے ریاض احمد سے ریاض جو متاثرہ شخص سے اس کی حالت کیسی ہے اور مزید کیا بتانا ہے اس واقعے سے مطالق پولیس کا جی بلکل یہ باغبان پورا میں ایک نیزی فیکٹری ہے جہاں پر یہ نوجوان جو نومان تھا جس کی عمر بائی تیری سال ہے دو تین ماہ سے مہاں پر ملازم تھا تو اس کے تین جو ساتھی ملازم تھے انہوں نے ان کے ساتھ ان کی مو ماری جگڑا ہوا تھا اور اسی پر غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ تینوں نے اس کو پکڑ کر اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کچھے کی زہریلی گیز جو ہے وہ بھردی جس سے اس کے پیٹ کی انتڑیاں پھٹ گئیں اسے فوری طبیعی امداد کے لیے میوہ سبتہ لائے گیا جہاں اس کی حالت خطرے میں ہے پولیس نے دو ملزمان کو حیدر اور امتیاز کو گرفتار کر لیا جبکہ ٹھیک ہے مزید بھی کاروائیز مطالق جاری ہے اپڈیٹس کے شکریہ ریاض اور کراچی میں کرونا نے ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی چھبیس سالہ فلائٹ لیپنینٹ ڈاکٹر مہنور انتقال کر گئی ہیں اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے مدسر نظیر سے بھی فیل وقت آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہے اور ایسے میں اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ ایک اور ڈاکٹر کی جان لے لی اس کرونا نے اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے مدسر نظیر سے مدسر بتائیے گا بیپر آگیا بیپر مدسر نظیر سے رابطہ قائم کرنی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ کراچی جہاں پر کرونا کی صورتحال تھوڑی تشویشناک ہے اور فلائٹ لیفٹنینڈ ڈاکٹر مہننور فرزن انتقال کر گئی اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے مدسر نظیر سے مدسر بتائیے گا یہ بالکل کراچی میں ایک اور ڈاکٹر کرونا سے جان ہار گئی ہے اور فلائٹ لیفٹنینڈ ڈاکٹر مہننور فرزنڈ جو کرونا سے جام بافی ہے چند روز سے اکنیجی ہاؤسپیٹل میں زیر علاج تھی اور ان کی عمر تقریباً چھتی سال ہے اور ابھی یہ حمل سے تھی اور ان کا پاکستان میڈیکل اسوسییشن کے ڈاکٹر جو ہیں کیسے سجاد ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ویکسینیٹڈ نہیں تھی اور ان کے جو والد ہیں وہ بھی اس وقت کوویٹ میں مبتلا ہیں اور زیر علاج ہیں تو ابھی جو امبات ہو رہی ہیں زیادہ تر وہ افراد جو ویکسین نہیں لگوا رہے اور ان پر زیادہ اس کا اثر انتاز ہو رہا ہے کوویٹ اور وہ لوگ جو ویکسینیٹڈ ہیں ان پر انٹنسٹی کوویٹ کی وہ بہت کم ہے تو اس لیے زیادہ اپ ڈیٹ سے شکریہ حمد اصر منڈی بہاودین میں چلتی گاڑی میں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا شوہر نے گاڑی سے اتر کر بیوی سمیت گاڑی کو آگ لگا دی واقعہ گزشتہ شب پیش آیا پولیس کے مطابق دوران سفر کسی بات پر دونوں میں تل کلامی ہوئی شوہر نے گاڑی سے اتر کر مبینہ طور پر گاڑی کو آگ لگا دی اور موقع سے فرار ہو گیا خاتون جھلس کر زخمی ہو گئی جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اسلامباد سے عابد علی ملوارے ہیں ایسے شخصے جس نے صرف ایک ہزار روپے میں پرندوں کا کاروبار شروع کیا اور دس سال میں تین چڑیا گھروں کا مالک بن گیا ٹوٹل تین چوزوں سے سٹارٹ کیا تھا مجھے کسی نے بتایا کہ ایک لڑکا ہے اس نے گھر میں امپورٹڈ مرگیاں رکھی ہوئی ہیں بہت چھوٹی نسل کی ہیں اور مجھے بڑا کریز ہوا کہ میں جا کے دیکھوں جب میں نے دیکھے تو اس کے بعد دو تین سو چوزے تھے تو میں نے اس سے پوچھا یا میں کہاں سے امپورٹ کرائی تو اس نے اشارہ کیا اس کے پاس ایک میل اور دو فیمیل مرگیاں تھے سب اس کی برید ہے اور وہ اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ تین سو کا ایک چوزہ دیتا تھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرائو سے اگر اس نے اتنی برید لے یہ اٹمینز اس میں دیپٹ ہے اس میں کام کیا جا سکتا ہے چھتیس سالہ اسمائیل خان دس سال پہلے صرف ایک پنجرے کا مالک تھا پھر چوزوں کی تعداد اور کاروبار دونوں وسیع ہوتے گئے میرے پاس چکس آ جاتے تھے تو میں ویب سائٹس پر ڈیفرنٹ جو آج کل ہیں جن پہ آپ ایڈ لگا سکتے ہیں ان پہ میں ایڈ لگا دیکھا تھا پرٹس کا کہ میرے پاس یہ نسل اویلیبل ہے ہالینڈ کی ہے یا جو بھی ایکس وائز ہے تو جو ان چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے یا ان کے شوقین ہوتے تھے تو وہ پھر میرا کنٹیکٹ نمبر لکھا ہوتا تھا وہ میرے پھر رابطہ کرتے تھے پرندوں کے بعد اسمائیل خان نے پالتو جانوروں کا تجربہ بھی کیا لیکن کامیابی نہ ملی نقصان پر دکھ تو بہت ہوا لیکن اسمائیل خان نے ہمت نہ ہاری اس کے بعد کہہ لے کہ راؤنڈ بوٹ دو تین سال لگے مجھے پہلا کام ملنے میں اور کام بھی جو تھا چھوٹا سا کام تھا وہ میں نے کیا بٹ آئی سیٹسفائیڈ کہ اگین کچھ ملنا شروع ہو گیا ہے اسمائیل خان آج تین چڑیا گھروں کا مالک ہے یہی نہیں کئی اداروں اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کو چڑیا گھر بنا کر بھی دیتا ہے لیکن وہ ان تین چوزوں کو نہیں بھولا جنہوں نے اسے کامیابی کے راستے پر ڈالا کیمرامین اسرار سلیم کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد